پلواما آتنگ کی حملے کو لے کر ریٹائیٹ کرنل سلطان سنگھ کا کہنا ہے کہ پلواما آتنگ کی حملہ خوفیہ تندھر کے فیل ہونے کے کارن ہوا ہے ریٹائیٹ کرنل سلطان سنگھ نے کہا ہے کہ اگر سمعے پر اس حملے کی یوجنا کا انپٹ مل جاتا تو گھٹنا کو ٹالا جا سکتا سب سے پہلے تو میں پلواما آتنگ کی حملے کے دوران مارے گئے سرکشا کرمیوں کے پرتی شردانجلی ویسلوٹ دیتا ہوں اور ساتھ میں ان کے پریواروں کے پرتی سمیدنا ویقت کرتا ہوں جہاں تک پلواما کا آتنگ کی حملہ ہے یہ نہ تو کوئی پہلا حملہ ہے اور نہ ہی آخری یہ 1947 سے لے کر آج تک لگاتار پاکستان آئی ایس آئی کے مادیم سے ہوتا رہا ہے اور جب تک ہندوستان کی سرکار کوئی مضبوط نیتی اور سینہ کو پوراں روپ سے سرکشا کی جمعاری کی چھوٹ نہیں دے گی تب تک یہ کام بند نہیں ہو سکتا کچھ ایک جو راستر ستر کے اوپر عام جنتا کے سامنے آ چکی ہیں لیکن یہ دن پرتی دن کی گھٹنایں جس میں ہمارے درجن و سرکشا کرمی شہید ہوتے ہیں یہ کام ہماری سرکشا تنتر کی کمزوری کے کارن ہو رہا ہے کوئی بھی کمزور دیش جب آمنے سامنے کی لڑائی میں جیسے پاکستان تین بار ہندوستان سے ید کر کے ہار چکا ہے وہ ہمیشہ آتنگ کی ہتھیار کا استعمال کرتا ہے جو وہ اب تک کر رہا ہے اور آگے بھی میری سوچ کے حساب سے جب تک ہندوستان ٹھوس قدم نہیں اٹھاتا تب تک وہ بھی بار ہوتا ہے بروزہ روڈ پر مل بھون میں ملک بھون میں ملک خاپ دوارہ ملک خاپ کے دادا گھاسی رام کی ایک سو پچاسویں جہنتی منائی گئی جہنتی کے موقع پر پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے دیش کے جبانوں کی آتما کی شانتی کے لیے ملک خاپ کی طرف سے ایک ہوا نیگ کیا گیا اور دو منٹ کا مون بھی رکھا گیا اس دوران ملک خاپ نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ پلواما میں ہوئے حملے پر سرکار آتنگ کیوں سے جل سے جل بدلہ لیں آج کا دن ہم ہر سال دادا گھاسی رام کی جہنتی کے موقع پر پلواما میں آتے ہیں اور یہ دن آج ہم نے دیش کے سہیدوں کے نام سمرپیت کیا ہے اور ہماری خاپ نے دو منٹ کا مون رکھ کے ایک پرستہ اپاس کیا ہے کہ بھی سرکار ہر جیسے دوائی ہوتی ہے دوائی کا بھی سمیہ ہوتا ہے اس کے بعد دوائی پسر کو نہ چھوڑ دیتے ہیں دہر ہو جاتا ہے اسی طرح دہریے کی بھی کبھی انت ہو چکا ہے سرکار جو چاہیے کہ تکھنا سخت کاروائی کریں تاکہ باوش میں اس طرح کی وعدات نہ ہوئیں اور دیش بھی سرکشیت رہے اور اب رکشات مکتی بدائے آکرامہ کروائی یا سرکار کو اپنینا چاہیے ترنت کاروائی ہو ان کا بیج ناس کرتے جو آتکواتی ہے بلکل ختم کریں تب کوئی بات بنے گی ایک 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 ڈھوگے اور سب کو ختم کرنا چاہیے باکہ ہمارے کو تھوڑی شانتی ملے اس بات کے لیے ہمیں بڑا فیڈا ہے بڑا دکھ ہے اس بات پرستہ بھی پاسکے اس کے بارے میں اور اریک شنکشن جو ہے پرستہ بھی پاسکے رہے اور چاہے وکیل ہے چوہے کوئی سکول ہے کوئی بھی ہے پرستہ بھی چاہتے جو ناس کوئی بھی ہے پرستہ بھی ہے